السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان شیخ سجاد جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے اس چینل پہ آن لائن ٹریل رنگز کھائی جاتی ہے تو آپ بنے رہے اس چینل پہ جس کا نام کشمیری پوشاک ہے اگر آپ اس چینل کو پسند کرتے ہیں اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور بیل آئیکن دبانا نہ بولے بیل آئیکن اس لیے تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچیں تو دوستو میں نے اس چینل پہ بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں تو آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور نئی چیز سیکھیں تو پہلے میں خوش آمدید کرتا ہوں اس چینل میں آپ کو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج یہ ٹیٹرون میرے ہاتھ میں ہے تو یہ کیا آج میں سکھانے والا ہوں آج میں آپ کو سکھاؤں گا جنٹس کالر یعنی کہ جو شرٹ میں لگتا ہے یا کھانڈرسز میں لگتا ہے تو دوستو جنٹس کالر کی اور یہ لگتا ہے کھانڈرس یا شرٹ جیب بنانے میں تو دوستو اگر یہ فر آپ کو کٹنے نہیں آئیں گے تو کمیٹ بکس میں ضرور لکھئے میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا کہ کالر کیس کا فر کیسے کٹتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آج میں سکھاؤں گا اس فر پہ ناپ کیسے ڈالتے ہیں پھر کالر کیسے بناتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دونوں کالر نہیں ہوتے ان کا ایک ہی ہوتا ہے ایسا پھر کالر فولڈ کرتے ہیں وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی چالو کام میں لگتا ہے تو کرپیا کر کے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو بنانا تو پہلے میں نے یہ ٹیٹرون لیا اس کو فولڈ کر کے ایسے تو دوستو آپ کو یہ اٹھانا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے جنکہ مجھے کالر رکھنا ہے پندرہ انچ آپ کو جتنا رکھنا ہوگا آپ رکھ سکتے ہو کالر کا ناپ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے پندرہ انچ یہ رکھنے ہوتے ہیں یہ اس سے ایکسٹرا رکھا جاتا ہے یعنی یہ سولہ یا سترہ ساڑھے سولہ سترہ تک ہوگا تو دوستو پہلے میں پندرہ انچ کا ناپ لوں گا یہ یہاں سے آئے گا میرا تو پندرہ انچ کہاں پہ آتا ہے یہاں پہ ساڑھے ساتھ ہو ساڑھے ساتھ ہوگئے پندرہ انچ تو میرا یہاں پہ ناپ آیا ایسا تو میں یہ یہی پہ رکھوں گا اور اس کو پین سے مار کر لوں گا یہ آیا کولر کا نیچے والا حصہ اب اس پہ اوپر والا حصہ لگائیں گے یہ اوپر والا جو کولر ہے یہ اس مارک کے بلکل قریب ہوگا اور یہاں پہ جو نوک نکالی ہے میں نے یہاں سے سٹارٹ ہوگا کیونکہ مجھے یہ پندرہ انچ کا چاہیے تو ٹھیک ہے میں نے یہ رکھ دیا یہ اس کے ساتھ رکھنا ہے نہ کی اس سے دور رکھنا ہے نہ کی اس کے اندر رکھنا ہے یہ بلکل اس کے ساتھ رہے گا اس کو بھی ویسے ہی پین سے مارک کریں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کولر کی نوک تھوڑی سی باہر کیوں نہیں ہے میں کولر میں نوک زیادہ باہر نہیں نکالتا میں کولر میں نوک کم ہی رکھتا ہوں شورٹ کولر ہی لگاتا آپ نوک باہر بھی رکھ سکتے ہو آپ کو پھر یہاں پہ جو کہ میں نے ایسے کاٹا ہے آپ ایسے کاٹ سکتے ہو تو یہ پھر اتنی نوک رہے گی ٹھیک ہے تو آپ کو ہو گیا یہ مارک اب کیا کرنا ہے کام یہاں پہ آدھا ہی رہا ہے تو میں پہلے مارک پھولا کروں گا تو یہ اب اس کو مارک پہ ہمیں کٹ کرنا ہے بلکل ایسے آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے بلکل مارک پھولا کرنا ہے آپ کو تو یہ میں نے کاٹ دیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے آدھے کیا کرتے ہیں کام کولر ایسے ہی رکھ کے ایسے ہی چپکا دیتے ہیں اس طریقے سے پھر ایسے ہی لگاتے ہیں پھر لگانے کے بعد ایسے فولڈ ہوتا ہے کولر مگر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ چالو کام میں ہوتا ہے اصل طریقہ کیا ہے ویڈیو پہ بنے رہے جو میں نے یہ مارک لگایا ہے اس کو کاٹنا ہے اس کو ایسے کاٹنا ہے بیچ میں ایسے یہاں پہ نشان رکھیں آپ تاکہ پھر جب کولر ہم جوڑیں گے تو یہ برابر آ جائے یہاں پہ بھی آپ نشان ڈالوگی اور اس والے پہ بھی نشان ڈال دو گے یہ ہو گیا ہمارا کولر اب کیا کرنا ہے کام جو یہ کولر کا کچھ حصہ بچتا ہے اس کو ایسے تھوڑے سے ہم دو پیس ایسے کاٹیں گے تاکہ یہ باد میں یہاں کے کام آ جائے کولر کے نوک تھوڑے سے ہارڈ ہو جائے برنہ یہ بہت سافٹ رہتے ہیں دونوں سائیڈ میں سے تو یہ کیا کیا ہم نے کام کولر کاٹ کر دیا چلو ہم اس کو کپڑے پہ چھپکا دیتے ہیں ہمارا کپڑا یہ وہ کپڑا ہے جس پہ میں کولر چپکانے والا ہوں پھر اس کے بعد بنانا بھی سکھا دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو پہلے یہاں رکھو گے پھر اس کے بعد اس طرح آپ اچھے سے غرم کر کے اس پہ رکھ دو گے تاکہ یہ آرام سے چپک جائے موسیقی 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 تو یہ چپک گیا ہے ہمارا کولر اب ہم کریں گے کام اس کو سٹیج کریں گے میں دکھاؤں گا آپ کو آسان طریقہ کیسے بنانا ہوتا ہے کولر تو ویڈیو پر بنے رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ضرور ہوگی تو دوستو یہ کولر ہم نے پیسٹ کیا تھا اب ہم کریں گے اس کو کام یہاں سے یہاں سے لے کے یہاں سے ہم سلائی مار دیں گے مگر یاد رہے سلائی یہاں سے لینی ہے ناپ کے اس کے نیچے سلائی یہاں سے لے کے یہاں تک لگانی ہے تو ہم سلائی رگاتے ہیں سلائی کر دی ہیں اب ہمیں اس کو کاٹنا ہے یاد رہیے یہاں سے مجھے کاٹنا ہے میں ایسے کاٹ ہوں گا مگر یہاں سے اس والے بکرم کے ساتھ میں کاٹ دوں گا ایسے یہ جو کپڑا ہے یہ میں نیچے کے ساتھ رکھوں گا اوپر کچھ بھی نہیں رکھوں گا یہاں سے کاٹ کروں گا ایسے یہ میں نے کٹ کر دیا میں یہاں سے بھی کٹ کر دوں گا یہاں سے بھی کٹ کر دوں گا اب میں اسے اس کو سیدھا کر دوں گا یہاں سے بھی سیدھا کر دیں گے اس کے نوک سیدھے کر دیں گے اب ہمیں اس کو اوپر سے سلائی مارنی ہے یہاں یہاں چاروں سائٹ سے تو میں نے اس کو چاروں طرف سلائی کر دی ہے اب کیا کریں گے کام پہلے اس کو لیں گے اس کا ایکسٹرہ کپڑا کٹ دیں گے اس کو ہم اوپر سائیڈ یہ رہے گا جہاں پینچنگ ہے جہاں پہ بکرم ہم نے چپکایا تھا ہم نے فیوزنگ کی تھی یہ واہلا جو کھولا سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف رہے گا اور ہم یہ اس کو یہ نوک کو یہ واہلے کٹ کے ساتھ رکھیں گے ایسے اوپر سے اس کو سلائی کریں گے اس یہاں سے یہ ہماری اس کی سلائی ہے اب یہ کپڑا ہے ہم اس کو ایسے لگائیں گے نیچے اور ہم سلائی یہاں سے ڈالیں گے یہاں سے یہاں سے مگر یہاں سے دو سلت چھوڑ دیں گے ہم ایسے یہاں سے سلائی ڈالیں گے واپس اس کے اوپر سے تو چلو سلائی ڈال دیں گے تو یہاں سے بھی سلائی لگ چکی ہے ہم اس کو پلٹ دیں گے ایسے پلٹ دیں گے ایسے اس کو پلٹنا ہے ایسے یہاں سے پلٹنا ہے فلوزنگ والا سائیڈ اوپر رہ کے یہاں سے ہمیں سلائی لگانی ہے یہاں تک مگر یہاں پہ دو سلت چھوڑنی پڑی گی یہاں سے یہاں تک دو سلت نیچے ہمیں سلائی مارنی ہے یہاں سے یہاں تک موسیقی 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 دوستو بن چکا ہے ہمارا کولر ایسے بناتے ہیں سمپل طریقے سے کولر ویڈیو کیسا لگا کمیٹ بوکس میں ضرور لیکھی موسیقی کو اچھوڑی موسیقی شکریہ موسیقی